پاکستان کی جو فوٹبول فڈریشن ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی وہ ایک سیپریٹ ہے وہ ڈریکٹ رپورٹ ٹو فیفا ہے تو جو بھی اس کی فنڈنگ ہے جو بھی ٹیم کو چلانے کے انتظام ہے وہ فیفا سے ہیں فیفا کے اپنے لاؤز ہیں بیسیکلی ہم جو سٹرگل کر رہے ہیں ہمیں پہلے ایک بین لگا اس تین سال کے بعد واپس آئے ہم ایک سال ابھی رننگ میں آ رہے تھے تو فیفا نے ایک انسی اپوائنٹ کر دی نورمالیزیشن کمیٹی وہ ابھی چلا رہے تھے تو پھر بین لگ گیا وہ پھر کوئی ایک سال بین لگا اس کے بعد اس ٹائم بھی جو پاکستان فوٹبول فڈریشن کی جو ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی انسی ہے نورمالیزیشن کمیٹی ہے وہ ابھی پاکستان فوٹبول کا سارا سٹرکچر چلا رہی ہے ان کو صرف یہ کمانڈ دی گئی ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے الیکٹڈ باڈی کے سپردہ آپ نے پاکستان فوٹبول فڈریشن کو کر دینا ہے اور آپ کی ڈیوٹی ڈان ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے فوٹبول کی ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے تو ابھی یہ جو میچ ہو رہا ہے پاکستان نیشنل ٹیم یہ بھی انسی کی طرف سے ہے کہ انسی اس ایکٹیوٹی کو جاری رکھے ہوئے اس کے علاوہ پہلے بھی جو ہم فیفا وینڈوز میں کچھ میچ کھیل کے آئے ہیں تو وہ سارا تھرو انسی پی ایف ایف ہو رہا ہے ہمیں تو اتنے زیادہ نہ ہم فالو نہیں کرتے رہے بچپن سے فوٹبول تو ہم نہ باریکیاں نہیں جانتے اس گیم کی آپ تو جانتے ہو آپ بتاؤ کہ ہمارے وہ جو لڑکے ہیں لیاری کے وہ بہت چیتے ہیں کمال ہیں بیسکلے سر ایک چیز یہ ہے کہ وہ بچے تھوڑے رف ان ٹاف ہیں اب جو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ٹیکنیکل جو بچے ہمارے بہت سٹرونگ ہیں تو ٹی دیبھلیوں گے نے فیس کیا ہے لیاری کو ٹھیک ہے تین میچے میں میں فیس کیا اور الحمدلو تینوں میچ ہم جیتے ہیں ان سے تو ہم نے بھی اپنی اکیڈمی میں بھی اس طرح کی ایکنا روٹیشن بنا دیا ہے ہماری اکیڈمی میں دیرہا فور and فائف سٹیپس ہیں سکیلز کے لی١ے بچہ شروع میں آتا ہے تو وہ اکیڈمی میں ہی آتا ہے اکیڈمی کے بعد وہ جونیر ایلیٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ ہمارا ایک پلان ہے پی ڈی پی پلیئر ڈویلمنٹ پروگرام بچہ پلیئر ڈویلمنٹ پروگرام میں چلا جاتا ہے وہ ہم ایک سال کے لیے بچے ایک سا کانٹریک کرتے ہیں اس کی جتنی بھی ڈائیٹ نیوٹریشن ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں اگر بچہ اپنی ڈائیٹ پہ اور اپنی فیزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارے بچے کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں اچھے تو یہ آپ کا اپنا بزنس موڈل کیا ہے آپ سکولز کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں یا آپ سپانسرشپ آپ کو ملتی ہے آپ اپنے ایریناز میں ایڈویٹائزنگ کرتے ہیں کس طرح سے آپ کا سلسلہ چلتا ہے میں خود بیکن آس سکول سسٹم کے اندر ہوں میں تو ان کے کوچ میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں واقعی جتنے بھی میرے اکیڈمی سسٹم ہے وہاں پہ بچہ پے کرتا ہے خود مہارے پاکس کوئی سپانسر نہیں ہے بچہ پے کرتا ہے اپنی منتھلی فیس اس منتھلی فیس کا ایک حصہ اس ادھارے کو چلا جاتا ہے جن کی ہم فسیلٹیز یوز کر رہے ہیں اور اس کا جو باقی حصہ ہے وہ اس میں ہم اپنے ٹریننگ اکیومنٹ اپنے باقی ایکسپینس اپنے کوچنگ ایکسپینس وہ سارے اس سے ہم کور کرتے ہیں زبردست اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے شہروں میں اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو جی جی بالکل سر ہمارا بھی ارادہ بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے جو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ ہم اچھے سے لاہور کے اندر کر لیں پھر باقی جتنے بڑے شہر ہیں اس کے اندر ہم کچھ ایسے شہر ہوتے ہیں کہ جہاں پہ کیونکہ ہمارا موڈل یہ ہے کہ بچہ پے کرتا ہے تو ہم اپنا سسٹم چلاتے ہیں کچھ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ بچہ پے نہیں کر سکتا تو ہم کچھ ایک ایسی چیز کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ریونیو آئے گا وہ ان بچوں پہ لگائیں جو بچے پے نہیں کر سکتے اور وہ باقی شہر ہوں ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ کھیلنے گئے ہو باہر پچھلا ٹورنمنٹ تو اس میں کچھ بچے ایسے تھے جو افورڈ نہیں کرتے تھے جی جی بالکل تو پھر ان کی آپ نے کس طرح سے مدد کی بیسیکلی سر لازٹ ٹائم تین بچے ایسے تھے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے کلاب لیول پہ اپنے سارے ان کے ایکسپینس بنایا تو تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ایکسپینس تھا وہ کلاب نے خود بیئر کیا ٹوانٹی پرسنٹ کچھ بیچ میں پیرنٹس ایسے تھے کہ انہوں نے ان سے اپنے ڈسکس کیا کہ یہ چیز ہیں تو وہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ ان بچوں کا بھی ایک احصہ دیا تو وہ بھی بچے مرسا چلے گی بسیکلی میری پہلے بھی ان سے ڈسکس ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں فنڈ آئے گا ان کے کلینڈر میں کوچنگ لائسنس ہے لیکن ابھی یہ ہے کہ جو پاکستان فوٹ پر فڈریشن ہے ان کو پیچھے سے فنڈنگ آتی ہے فیفا سے جب ان کے پاس اماؤنٹ آتی ہے تو وہ یہ چیز کروا دیتے ہیں جب تک اماؤنٹ نہیں آتی تب تک یہ کسی کو کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے کہ ہم اس ڈیٹ پہ کروائیں گے یہ کریں گے لیکن ان کے کلینڈر میں کوچنگ ایجوکیشن پہ کافی زیادہ ان کا کام ہے یہی جو کروانے آپ نے لفظ استعمال کی ہے کوچنگ کا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں جو آپ کو سرٹیفیکیشن دیتے ہیں آپ کو بھیجتے ہیں بسیکلی وہ فیفا اے ایف سی ایک اپنا انسٹرکٹر بھیجتی ہے جو کہ وہ وہ چیز کروا سکتے ہیں وہ پھر پاکستان آتا ہے تو پھر یہ اپلیکیشنز لیتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاکستان کے کوچیز ہیں پھر یہ اس میں شورڈ لسٹ کرتے ہیں کہ یہ میں سی لائسنس ہوں جتنے بھی پاکستان کے سی لائسنس ہیں ان سے اپلیکیشنز لیں گے پھر ان کا ورک دیکھیں گے کہ کس نے کتنا کام کی ہے پھر وہ جو ٹاپ تھرٹی ہوں گے ٹاپ ٹونٹی ہوں گے ان کو چوز کر کے تو وہ بی لائسنس کے لئے الیجیبل کر دیں گے اور پھر ان کو بھی لائسنس کروا دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے